برمو پتر میں آپ کو بتا رہے ہیں گوہاتی میں ایک ناو پلٹنے سے بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور پہنٹالیس لوگوں کے ڈوبنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کے وقت ناو پر پہنٹالیس لوگ سوار تھے اور جب یہ ناو پلٹی تو سارے لوگ نبی میں ڈوب گئے برمو پتر نبی کی یہ خبر ہے جہاں پر لوگوں کے پہنٹالیس لوگوں کے ڈوبنے کی خبر سامنے آئی ہے برمو پتر میں پلٹ گئی ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حادثے کے بعد کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب ریسکیو آپریشن اس وقت چل رہا ہے اور ان پہنٹالیس لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کو اتار دیا گیا ہے اور ان پہنٹالیس لوگوں کی تلاش میں اب ایس ڈی آر ایف کی ٹیم لگ گئی ہے برمو پتر میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے جہاں پر پینتالیس لوگ ڈوب گئے ہیں برمو پتر میں حادثے کے بعد جو ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس کی ایکسکلیوزیب تصویریں ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں برمو پتر ندی میں بڑا حادثہ ہوا پینتالیس لوگ جس ناو میں سوار تھے وہ ناو پلٹ گئی ہے اور سبی کے سبی لوگ ڈوب گئے ہیں اور ان کو دھونڈنے کی ان کو تلاش میں کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں اس وقت موقع پر موجود ہے ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے حالانکہ پینتالیس لوگوں کے ڈوب جانے کی اشنگ کا ضرور جتائی جاری ہے برمو پتر ندی میں گہاتی میں یہ حادثہ ہوا ہے یہ بہت بڑا حادثہ ہے پینتالیس لوگ سوار تھے اور سب کے سب ڈوب گئے ہیں اور اب ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں اس وقت موقع پر موجود ہے اور یہ دو تصویریں ہم آپ کو ایکسکلیوزیب تصویریں دکھا رہے ہیں اس ریسکیو آپریشن سے جڑی ہوئی جب ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں ایس ڈی آر ایف کے جوان جو گوٹا خور ہیں وہ برمو پتر میں اتر جکے ہیں اور اب ان پینتالیس لوگوں کو ڈھونڈنے کا پریاس اس وقت جاری ہے تو یہ بہت بڑا حدثہ ہوا ہے برمو پتر ندی میں جس کے بعد اس وقت راحت اور بچاپ کا کام چل رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھ پائیں گے کہ بہت زیادہ کلیر نہیں ہے لیکن آس پاس جو ہیں بہت بڑی سنکھے میں لوگ جھٹے ہوئے ہیں جو کی یہ دیکھئے بڑی سنکھے میں لوگ ہیں اور اس ریسکیو آپریشن کس طرح سے چل رہا ہے وہ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں پرشاہ سنگ کی پوری ٹیم اس وقت موقع پر موجود ہے اور سب سے پہلی کوشش یہی ہے کہ جو لوگ ہیں جتنے کو سرکشت نکالا جا سکے ان کو نکال لیا جائے اس کے لیے یہ دیکھئے ایک طرف تو یہ چھوٹی جو بوٹ ہے اس کو اٹارا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑے بوٹ کو بھی اٹارا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سرکشت یہاں پر جتنا سنبھا ہو سکے ان کو سرکشت باہر نکالا جا سکے